بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بہنوں اور بھائیوں امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیلوں اور آفیت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنے اس بیان کے اندر قرآن مجید کی دو ایسے صورت مبارکہ کا آپ کو وظیفہ بتاؤں گا جس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو موت کے علاوہ ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو میں ابھی تک ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے اور آپ جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو دیکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بہنوں اور بیو اگر آپ اپنا نام خاص دعوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں اپنا نام بتائیں انشاءاللہ آپ کا نام خاص دعوں میں شامل کیا جائے گا اور میرے دوستو اگر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں یا پھر کسی بھی چیز کے متعلق کوئی معلومات چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق آپ کی رہنمائی کریں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکے میرے محترم بہنوں اور بھئیوں ہمیں چاہیے کہ ہم راکھ کو سونے سے پہلے کچھ اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کر لیا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ حمد و سنہ کر لیا کریں اور ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضورت نبی کریم رعوف الرحیم گریبوں کے معویہ یتیموں کے معویہ ہم سب کے پیارے اور محترم اور شفیق آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدہ توفہ درود و سلام بھی پیش کر لیا کریں تاں کہ اللہ نہ کریں ہمیں اپنی زندگی کا ایک لمحے کا بھی خبر نہیں ہوتی کہ کس وقت ہمیں اپنی زندگی سے دو چار ہونا پڑے کیونکہ موت کا ذائقہ ہر نفس نے چخنا ہے اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے اس کا ٹائم مقرر ہے اور کیا پتہ کسی کو کس وقت آ جائے کوئی سویا ہو اور سویا ہی سویا مر جائے فوت ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے جب اٹھے تب سونے سے پہلے ہر آن اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کیا کریں اس کے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑا کریں اس کے اور نیک ولی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے انبیاء صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین بزرگان دین اولیاء اکرام ان کی باتیں کچھ سنا کریں کسی نیک کی صحبت میں بیٹھا کریں تاکہ ہمیں صحبت کا اثر ہو یا پھر میرے دوستو کسی بھی ایسے شخص کی مشابہت اختیار کیا کریں جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی تشبیح کرنے کی برکت سے ہو سکتا ہے بہرحال میرے محترم بہنوں اور بھائیوں جو میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے وہ ہے موت کے علاوہ ہر بیماری سے نجات کا اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ ملک 29 پارے کے اندر ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بندے کو عذابِ قبر سے نجات اتا فرمائیں گا اسی طرح سورہ واقعہ جو ہے یہ روزانہ پڑھنے سے بندے کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے میرے دوستو خاص طور پر جو میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے وہ ہے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری سے نجات کے لئے وظیفہ بہت سے ایسے وظائف ہوتے ہیں جن کو کرنے سے پہلے اجادت ضروری ہوتی ہے اور کچھ ہوتے ہیں جن سے پہلے اجادت ضروری نہیں ہوتی تو میں آپ کو وہ وظائف بتاتا ہوں جو آپ بلا اجازت یعنی آپ کو اجادت کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو آگے بھی بتا سکتے ہیں اور خود بھی جو ہے وہ ان کو اپنے یقین کامل بختہ ارادے کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو میرے دوستو آپ سے میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ یہ کسرت سے کیا کریں یعنی آپ جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کے لئے کسرت ہو یعنی آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کسرت ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں قرآن مجید سے محبت کیا کریں کیونکہ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے چھونا بھی عبادت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے پڑھانا بھی عبادت ہے اس کی ہر طرح سے میرے دوستو اس کی عبادت ہے قرآن مجید اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل کی ہے تو اسی کی دو صورتوں کے میں آپ کو مضائب بتانے والا ہوں مضیفہ بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے دوستو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے اللہ تعالی مجھے ہر بیماری سے نجات دے اللہ تعالی مجھے ہر بیماری سے محفوظ رکھے تو وہ بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ صورت الفاتحہ اور ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کر کے سویا کرے انشاءاللہ اللہ تعالی اس بندے کو موت کے علاوہ ہر بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے میرے دوستو سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہے اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے سورہ فضائل عظیم یعنی قرآن عظیم قرآن کی بڑی عظمت والی سورت کہا جاتا ہے اور اس کو میرے دوستو سورہ دعا کہا جاتا ہے اس کو سورہ سبع مثانی کہا جاتا ہے یعنی دہرائی جانے والی آیت سات مرتبہ پڑی جانے والی آیت اس کا نام ہے اور اس کے بہت سے نام ہے میرے دوستو سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے پر کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے کوئی بھی اس کو مسئیبت آن پڑے کوئی اس پر کوئی جو ہے وہ گم آن پڑے تو وہ بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دھم کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان سب مسئیبتوں سے نجات عطا فرمائے گے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ سب سے بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بیماری سے نجات عطا فرمائے گے تو میرے دوستو قرآن مجید بہت برکتوں والی کتاب ہے بہت عظمتوں والی کتاب ہے جو سورہ اخلاص ہے اس کی بھی بہت زیادہ برکتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ رزق میں برکت کے لیے اس کو روزانہ جو ہے ایک تصویر صبح ایک تصویرات کو پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں جو ہے وہ برکت کے عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت کے عطا فرماتے ہیں میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جس بندے نے سورہ اخلاص جو ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھا اس نے قرآن کا ایک تہائی حصہ مکمل کر لیا اور جس نے سورہ فاتحہ کو دو مرتبہ پڑھا اس نے قرآن کو دو تہائی پڑھ لیا اور جس نے تین مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے میرے دوستو سورہ اخلاص اس کی بہت زیادہ برکت ہے کیونکہ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو بیان کرتے ہیں اور ہم یہ چیز بیان کرتے ہیں جو لوگ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اس کی بیوی بھی ہے اللہ معاف فرمائے استغفراللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے خیالات سے نجات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے خیالہ سے محفوظ فرمائے میرے دوستو اللہ تعالیٰ وہ ایک ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ ہی سے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پر نازل کی ہے اور ایمان والوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جو کتاب ان کے مالک نے ان پر نازل کی ہے جو ان کے مالک نے ان پر کتاب ان کو عطا کی ہے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر ان کا فیصلہ لیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پر یہ الزام بھی دائر کرتا ہے یہ قرآن اپنی طرح سے گھرا ہوا ہے تو اس بندے کو اس بات کا چیلنج بھی دیا جا سکتا ہے کہ تم اس طرح ایک آیت ہلا کر دکھاؤ قرآن اتنا فسیح و بلیگ ہے قرآن اتنی بلاغت کا حامل ہے کہ اگر کوئی بندہ اس جیسی صورت بھی لے کر آئے ناممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قدر ایسی قدرت ہی نہیں دی کہ وہ بندہ قرآن کا مقابلہ کر سکے کہ وہ بندہ قرآن جیسی کوئی اس آیت بھی لا سکے تو میرے دوستو قرآن ایسی کتاب ہے جو کے طور سے بھی افضل ہے انگیل سے افضل ہے زبور سے افضل ہے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم ہی جو ہے وہ قرآن کو نازل کرنے والے ہیں آج اسی قرآن مجید کی دو صورتوں کی میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے ہر بندہ موت کے علاوہ بیماری سے نجات پانا چاہتا ہے تو وہ بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ صرفاتحہ اور ایک مرتبہ صرف اکلاس پڑھ کر سوئے اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت کے علاوہ ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو صحت اور آفیت والی لمبی عمر عطا فرمائے آمین بجاہ النبی کی لامین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ